کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا انہیں خلق کر کے نازار ہوا خود ہی داستق یہ سورہ لہب جو ہے اب ہم اس کا متعلق کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں دیکھا کہ اب یہ بالکل کتاب کا اختتام جو ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے بالکل آخری معاملہ جو ہے وہ بتائے جا رہا ہے اور یہ جو سورہ ہے لہب اور اس کے بعد جو سورہ اخلاص ہے اس کے بعد معاملہ ختم ہے یعنی آخری معاملات ہیں جس کے اندر اللہ تعالی نے جو ہے وہ اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ترتیب اس خوبصورت انداز میں کی گئی ہے کہ آخری کے اندر جو ہے نا وہ بالکل دونوں معاملات کھول کر بتا دیئے شروع سے یعنی احکامات دیے جا رہا ہیں کہ بھئی انسان اگر یہ کام کرے گا تو اس طرف جائے گا اگر یہ کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا یہ کام کرے گا تو جنت میں جائے گا اللہ تعالی برابر مسلسل جو ہے اکامات نازل فرماتے جا رہا ہے اور آخری میں آکے بتایا کہ کون کامیاب ہوا اور کون نا کام ہوا بس دونوں کا فیصلہ جیسے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگی ایسے ہی دونوں کے اندر اور یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یعنی سورہ نسر کے اندر فرمایا کامیاب ہی گئے جو سرٹیفیکٹ آتا فرمایا آپ کو تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا حکم دیا کہ جو باقی زندگی بچی ہے آپ اگر کامیاب ہو گئے تو آپ فوری طور پر جو ہے استغفار کریں اللہ سے اور اس کی تشویح بیان کریں یہ نہیں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ جو ہے گل سٹے بلاتے پھر اور آپ بالگل فارغ ہو جاؤ تو یہ کامیابی کا سرٹیفیکٹ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی کا سرٹیفیکٹ دیا اس کے اندر تمام وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جو آپ صلی اللہ نے اللہ کی فرما برداری کی تمام لوگ پوری کائنات کے انسان جو ہیں ان کو دو کٹیگری کے اندر تقسیم کر دیا ایک کٹیگری وہ کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی اس کے حکامات مانے اور وہ جو ہے سورہ نصر کے ساتھ آگئے اور وہ تمام آدمی جنہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور اس کے حکامات سے جو ہے مو پھیرا اور اس کی جو ہے نہ صرف نافرمانی کی بلکہ اس کی تہذیب کی اس کا مزاگ اڑا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ دوسری کرٹیگری کے اندر آگئے اور وہ یہ کرٹیگری ہے سورت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے گھر کے برابر میں بلکل دیوار ملی بھی تھی ابو لہب کا گھر جو تھا اس دیوار ملی بھی تھی بلکل اور ان کی بیوی جو تھی ام جمیل وہ اور یہ یعنی دونوں جو ہیں وہ کائنات میں سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا سرٹیفیکٹ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فلermین سے وانناس تک جتنے بھی قرآن کے اندر اللہ کے دشمن جن کے نام آئے ہیں جن کے حرکات آئی ہیں اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیم بدل وانی دی اس کے لئے بتا دیا کہ اس کے لئے جہنم ہے اس کے لئے آگئے اس کو اس میں داخل کیا جائے گا اس میں یہ کیا جائے گا لیکن کسی کو بائی نیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے برانی کا اور یہاں پر تو بائی نیم اللہ تعالیٰ نے بدل وعا دئی ہے جس کو اللہ بدعo دے اس کو بچانے والا کون ہے کائنات کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا سب سے بڑا کائنات کے اندر دشمن یہ اور اس کی میری یہ دونوں تھے جنہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے اختلاف کرنے والا اور سب سے پہلے پتھر باننے والا اور سب سے پہلے بدعو دینے والا جب آپ نے اعلان کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ تو تباہ ہو جائے تو مر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور پھر اس کے بعد یعنی جو دشمنی اختیار کی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک اس نے دشمنی اختیار رکھی آپ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ کی دو صاحبزادیاں جو ہیں اس کے بیٹوں کے ساتھ وہ چھادی ہوئی تھی یہ اعلان نبوت سے پہلے ان کی بیویاں تھیں یہ دونوں عطبہ اور عطیبہ دو بیٹے تھے اس کے بیٹے تو ایسا چودہ تھے بن رہا تھے کافی ان کے بچے بیٹے تو بہت کافی کافی تھے لیکن یہ دو بیٹے جو تھے ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے شادی ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی یا اس وقت جس وقت وہ انتہا پر پہنچ گیا تھا تو اس وقت جو ہے اس نے یہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں جو ہے وہ جب تک تمہارے سے تعلق آدمی رکھوں گا جب تک تم ان دونوں کو تلاق نہ دے دو تو دونوں بیٹوں نے جو ہے اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا جو تھی ان کو تلاق دے دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک بیٹا جو ہے عطیبہ وہ جو ہے وہ تو اتنا زیادہ اپنے باپ کا فرماوردار بناتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے کے آیا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بتمیزی بھی کی اور پھر آپ کی طرف جو ہے رکھ کر کے تھوبا بھی لیکن آپ کی چہر کی طرف یا آپ کی جسم مبارک کی طرف اس کے اثرات نہیں گئے لیکن اس نے اس طرف رکھ کر کے تھوبا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس کے اوپر مسلک کر دے تو اب یہ جب قافلہ جو ہے ان کا تجارت کے لئے جانے لگا تو ابو لہب جو تھا اس کا بیٹا یہ عطیبہ جو تھا وہ ساتھ تھا تو ایک جگہ جو ہے وہ جہاں پڑھاؤ ڈالا گیا تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر درندے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے تو میں نے احتیاط کرنی ہے تو ابو لہب جو تھا اب وہ یہ جانتے ضرور تھے کہ اللہ کا رسول ہے لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس کو بدعا دی ہے میرے بیٹے کو تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کو کوئی جنگلی جانور انہوں نے اقصان پہنچا ہے تو اس کی حفاظت تو میں نے ضرور کرنی ہے اس نے پورے جانے پہلے کو جو بھی ضرور ہے اس میں پورے کے اندر سب کو پا تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اونڈ جو ہے وہ برابر برابر سارے ایسے بٹھا کے بیچ کے اندر اور اس کی بیچ کے اندر جو ہے اس کو تحفظ دیا لیکن رات کے کسی پہر میں ایک شیر آیا اور اس نے آ کے جو ہے اس کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا بیٹے کو اس سے تو وہ جو اللہ کے رسول کی دعا تھی وہ قبول ہوئی اور وہ اس کو مار دیا دوسرا بیٹا جو تھا وہ اس کے ساتھ کافی سارے معاملات ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد آخری کے اندر وہ جو ہے ایمان لے آیا تھا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹ بھی ہوئے تھا وہ پھر یعنی کفر چھوڑ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا اس کے بعد یہ جو تھا ابو لہب یہ جو ہے وہ جنگ بدر جو ہوئی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کو اسیعہ کہا گیا تاریخ کے اندر کوئی ایسی شدید قسم کی بیماری تھی جیسے تاؤن وغیرہ ہوتا تھا ایسے بیماری تھی جو پھیلنے والی بیماری تھی تو یہ جنگ بدر کے جو ہے چند روز بعد دس پندرہ دن بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس بیماری کا حملہ ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ جب بیماری جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر ہو گئی کہ ہاں یہ بیماری ایسی ہے کہ جس سے جو ہے پھیلنے کا امکان ہے اور دوسرے لوگوں کو لگنے کا خانہ جیسے تاؤن سے بہت ڈرتے تھے اور تاؤن کا اگر کوئی مرض ہوتا تھا تو اس کو شہر سے واğa نکال دیتے ہیں اور پھر کوئی آدمی ادھر جاتا نہیں تھا اس کی طرف پریب بھی نہیں جاتا تھا تو اسی طریقے سے اسی بھی شہر سے واہ نکال دیا اس کو شہر سے واہ نکال دیا چھوڑ کے آگا اس کے پاس کوئی جانے والا نہیں تھا اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا یہ اکیلہ پڑا تھا اور پھر اس کے بعد یہ جب مر گیا تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا پھر جب لاش جو ہے اس کی سڑنے لگی بدبو ہونے لگی تو پھر اس کے بیٹے جو ہے انہوں نے جا کے اور ایک گڑا کھوڑا اور پھر اس کے بعد ڈنڈوں سے جو ہے وہ قریب جانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں تھا اس کے بیماری ہمیں بھی لگے گی تو ڈنڈوں سے جو ہے اس کو دکیلتے میں اس کے اندر لے کے گایا کڑڈے کے اندر ڈالا اور پھر اس کے بعد پتھر اور مٹی دور سے یعنی بڑے بڑے پتھر اس کے اوپر دور سے ڈالے کوئی قریب جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا تو جس طریقے سے انسان کو سنگسار کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو دبن گیا تو یہ ہے اس کا انجام ہوا ہے اور یہ جو تھا یہ بڑا خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے سرخ بالکل آگ کے سولے جیسے ہوتا ہے ایسے تو لہب اسی کے اوپر کھا ہے اس کا اصل نام تو عبدالعزہ تھا لیکن اس کو جو ابو لہب جو کہتے تھے وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ یعنی اتنا خوبصورت اور اتنا لال تھا کہ جیسے آگ کے شولے نور نکلنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے جو ہے سرخ ہو رہا ہوتے ہیں بالکل تو وہ اس کیٹیگری میں ایسا تھا اب یعنی اس کا چہرہ جو تھا وہ بھی ایسا تھا اسی طریقے سے جیسا چہرہ اس کا آگ کی طرح سے روشن ہوتا تھا ایسی اس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آگ جلتی تھی اس کے دل میں بھی آگ کے ایسی شولے بلند ہوتے تھے جیسے اس کے چہرے سے آگ کے شولے لگ رہی تھے اور تیسرا اس کا انجام بھی انہی شولوں کے ساتھ ہوگی آگ کے جو بالکل ایسے ہیں جیسے اس کے چہرے سے آگ کے شولے نظر آتے تھے ایسے ہی اس کے دل کے اندر سے آپ کے خلاف چولے نکلتے تھے اور ایسے ہی اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا جس کے اندر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبوت ٹوٹ گئے ہلاک ہو گیا ٹوٹ گئے یہاں پر اس کے لئے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لیکن اصل میں جب یہ آگے آ رہا ہے یدہ یعنی دونوں ہاتھ جمع ہے یہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ تو ہلاک ہو گیا نہیں بلکہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابھی لہب ابھی لہب کے وطب اور وہ مر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا یعنی ہلاک ہو جائے گا نہیں ہلاک ہو گیا جب اللہ نے بدعا دی تو اللہ تعالیٰ کی بدعا کی ضرورت ایسی نہیں ہے وہ تو کن کہتا اور پھر وہ یکن وہ ہو جاتا ہے اس نے کن کہا اور وہ یکن ہو گیا تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا بلکہ ہلاک ہو گیا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا ما نہیں اغنا کفایت کی یا کام آیا انہو اس کے مالہو وہ جو مال اس نے جمع کیا تھا وما قسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں اس کے کام نہیں آئیں ایک تو مال ہے مال اگر آئے جمع کیا اس نے ساری زندگی کما کے تو وہ اس کے کام نہیں آیا جس وقت وہ بیمار پڑا جس وقت وہ بیمار تھا تو اس کو بجائے وہ مال فائدہ دینے کے اس نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو تو لے جا کے باہر پٹک کے آگیا تو اس کے مال کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا وما قسب اور قسب جو ہے وہ کیا چیز ہے کمائی کمائی جو ہے نا وہ تو مال کے اندر ہی تو شامل کرتا ہے نا کہ کمائی کیا ہے وہ جو اس نے جمع کیا کمائی کیا نہیں نہیں یہاں پر دوسرے معنی دے رہا وما کا سب جو کچھ اس نے اپنی حیثیت بنائی تھی جو کچھ اپنے اختیدار حاصل کیا تھا جو کچھ اس نے قبیلے کا سردار بن کے لوگوں کی حمایت حاصل کی تھی تو ایک آواز دیتا تھا تو ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے تھے سردار تھے نا یہ لوگ تو تو وہ لوگ کے جو ایک آواز کے اوپر آ جاتے تھے اس کے چیخ نے چلانے کے اوپر بھی اس وقت نہیں آئے جب یہ بیمار پڑھا اور وہ اس کو باہر پھیک کے آگئے تو جو اس نے تعلقات کمائی تھے جو اس نے اپنی حیثیت بنائی تھی جو اس نے اپنا اختیدار کمائی تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا اور جو مال اس نے جمع کیا تو وہ بھی اس کے کام نہیں آیا دونوں چیزوں اس کے کام نہیں آئے اور جنگل کے اندر یعنی شہر سے باہر جو ہے وہ اکیلا پڑھا رہا کوئی پانی کا گلاس بھی دینے والا نہیں تھا سیسلا نارن زاتا لہب یہاں پر پھر وہی الفاظ ہیں کہ جو اس کے نام کے ساتھ استعمال کیے تھے جیسا میں نے کہا کہ آخری ٹھکانہ بھی اس کا وہی ہوگا سیسلا انقریب ڈالا جائے گا انقریب ڈالا جائے گا نارن آگ میں زاتا جس کے لہب جس کے وہ جو ہے لپٹے جس کی آگ کی جو ہے تیزی اور تپیش جو ہے وہ زبردست قسم کی اسی طریقے سے انقریب اس کے اندر ڈالا جائے گا تو یہاں پر لہب جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ایسا تھا اب وہ جو اس کا ٹھکانہ ایسا ہے اور اس کے دل کے اندر جو آگ جلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بھی ایسی تھی جیسی ہوئی ممراتو حملت الحتب اور اس کی جورو اس کی بیوی حملت الحتب جو گھٹری اٹھائے ہوئے ہوتی تھی ایندھن کی یعنی جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوا کہ اس میں کوسار کے اندر بھی جو ہے جن لوگوں کے گھر کے اوپر ایندھن کا کوئی انتظام نہیں ہے وہ لکڑیاں وغیرہ جمع کرتے ہیں تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایندھن کا تو کوئی انتظام گیس ویسٹ ہوتی نہیں تو وہاں پر جو ہے وہ عورتیں خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہی وہ لکڑیاں لے کے آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے کھانے منا کرتے تھے تو وہ جو لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جب جاتی تھی تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ خاص طور پر جو کانٹے ہوتے تھے بڑے کانٹے جنگلی وہ ضرور لے کے آتی تھی اپنے ساتھ اور وہ لا کے اور رات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی تاکہ آپ رات میں یا صبح میں نکلے یا بچے نکلے تو ان کے وہ کانٹے چوب ہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں پر روشنی کا کوئی انتظام تھا اور لائٹے وائٹے تو کچھ بھی نہیں ہوتی تھی اور گھروں کے اندر بھی کیا تھا بجلی تو نہیں تھی بروں کے اندر بھی چراغ جلتے تھے تو جہاں چراغ ہوتا تھا وہی روشنی ہوتی تھی باقی تو ساڑے بندیرہ ہوتا تھا تو اگر رات میں یا صبح کے ٹائم کوئی اگر نکلتا تھا گھر سے تو اس کو جو ہے احساس نہیں ہوتا تھا کہ باہر کیا پڑا ہے تو اس وقت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اندر تو جب نکلے گا آدمی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کانٹے پڑے لیکن رات کے اندر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صبح کی نواز کے لیے یا رات کی کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو وہ کانٹے جو ہے وہاں پر بچھا دیتی تھی تاکہ ان کے پیروں کے اندر جو ہے تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے تو یہاں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس آگ میں داخل کریا جائے گا جس کے شولے جو ہے زبردست قسم کے شولوں والی آگ جو ہے اس کے اندر اس کو انقریب داخل کر جائے گا اور اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتی تھی جو ان کی چچی تھی سہی چچی تھی وہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے عذاب کے لیے فی جی دیہا فی بیچ جی د گردن ہا اس کے پیچ اس کے گردن حبلم رسی ممسد بٹی ہوئی آپ نے یہ چنپائی وغیرہ جو ہم بناتے ہیں یہ اس کی جو رسی ہوتی ہے یہ اس ہی کی ہوتی ہے خجور کی تو یہ رسی ہے اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو یعنی بیان کی گئی ہیں اس میں تفسیر کے اندر اس میں اس کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ کانٹوں کا جیسے باہر بی ڈوائر ہوتا ایسی رسی جو کانٹے ہوں گے اس کے اندر اور وہ چوبیں گے اس کو ایسی رسی جو بٹی ہو گیا اچھا یہ جو رسی ہے جس سے ہم چارپائیوں براغرہ بناتے ہیں اگر اس کو آپ کسی انسان کے جسم پہ لپیڑ دو اور اس کے اوپر پانی ڈالو تو اس کو اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ وہ تکلیف جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی الفاظوں کے اندر جب وہ جو ہے وہ اس کو پکڑے گی اور وہ پھیلے گی تو پھر اس وقت جو ہے نا اس کی بڑی اور یہ پولیس والے جو ہے تھرڈ ڈگری جو تشدد کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ اس کے جسم پہ رسی لپیڑ کر اور اس کے پر پانی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا چیختا ہے کہ یہاں جو پوچھو گا میں بتاؤں گا تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جسم گردن جو ہے نا اس کے اندر ایک رسی ہوگی اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہ جیسے اندر زمین کے اوپر دنیا کے اندر اٹھایا فیتی تھی نا تو وہ کس لیے یعنی یہ جو کانٹے جمع کرتی تھی وہ کس لیے کرتی تھی وہ اپنے شوہر کی محبت کے اندر اس کا ساتھ دیتی تھی نا ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی اس کی بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے اندر تو وہاں پر اس کے عذاب کے اندر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آگ یعنی آگ جو جل رہی ہوگی ابو لہب کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ لکڑی کے گتھر لالا کے ڈال رہی ہوگی تاکہ اس کی آگ کے اندر اضافہ ہو جیسے دنیا کے اندر اس کا ساتھ دے رہی تھی برائی کے اندر اسی طریقے سے وہاں پر بھی ساتھ دے گی اور وہ لکڑی کے گتھر جو ہے وہ لالا کے اس آگ کے اوپر ڈال رہی ہوگی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے صدا مقرر کیے دونوں کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اوپر والی اس سورہ کے اندر جو ہے کامیاب ترین کائنات کا انسان اور اس کے ساتھ وہ سارا گروہ جو اس کی تقلید کے اندر چلا تمام وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس دین کے اوپر چلے جنہوں نے تسلیم کیا وہ آپ کی اولاد ہیں آپ کی آل ہیں پیغمبر کی آل ہیں تمام اس کی اور وہ تمام لوگ کہ جو شیطان کے کہنے کے پر چلے چاہے وہ انسانوں میں سے وہ یا شیطانوں کے اندر سے وہ اس کی آل کے اندر کھایا یا نہیں کھایا اسی طریقے سے سورہ اناس کے اندر جو ہے آخری جو ہے وہ سورہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ملال جنت والناس کہ پناہ مانگو ان سے شیطانوں سے جو جنوں کے اندر سے ہیں اور انسانوں کے اندر سے ہیں تو جنوں کے اندر سے تو ابلیس جو تھا وہ تھا سب سے بڑا شیطان یعنی ان کا سردار ہے سب سے بڑا اس کے علاوہ چہودہ مختلف کٹیگریز ہیں شیطانوں کی وہ جو شیعاتین بننا ہے لیکن انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اس کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے اور لا تابدی شیطان قرآن کے اندر کہا لا تابدی شیطان کہ شیطان کی عبادت مت کرو اب شیطان کے لئے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا شیطان کی کسی کو تجبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا عبادت کے معنی اس کی پیروی مت کرو اس کا کہنا مت مانو اور عبادت کے معنی میرا کہنا مانو جیسے سورہ یاسین کے اندر آیا کہ ابنی آدم کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو شیطان کی پیروی مت کری ہو وہ تیرا کھلا دشمن ہے میری ہی عبادت کری ہو یہی سراتِ مستقیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ یاسین میں فرما دیا تھا تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے پہلی کیٹیگری انسانوں کی وہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چلی وہ آپ کی آل ہیں اور وہ کامیاب ترین لوگ ہیں اور وہ تمام اس گروہ کے اندر شامل ہیں جو سورہ نصر کے اندر آیا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق دین کو تحسلیم نہیں کیا اللہ کے حکامات کو نہیں مانا اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو دنیا کے اندر دوسری طاقت تھی شیطان کی اس کی پیروکاری کری اور وہ دوسری کٹیگری کے اندر آئیں گے اور وہ تمام لوگ اب آپ جب یہ دیکھیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابو لہب کو قرار دیا اللہ تعالی نے یہاں پر تو جتنے بھی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے سارے اسی کے کٹیگری کے اندر ہوں گے جیسے نیک لوگ اوپر ہوتے سورہ نصر کے اندر اسی طریقے سے تمام بترین لوگ جو ہیں کہانات کے اندر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ سارے اس کٹیگری کے اندر ہوں گے اور وہ سارے کے سارے اسی جہنم کے اندر اسی آگ کے اندر ہوں گے جس آگ کے اندر یہ ہے اب اس کے کٹیگریز ہوں گی اس کے اندر الگ الگ طفقے ہیں جہنم کے اندر اللہ تعالی جس کو مناسب سمجھیں گے جس طفقے کے اندر ڈالیں گے اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں اس طفقے کے اندر یا ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے اللہ کے حکامات کی پیروی رکھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس کیٹیگری سے یا ان لوگوں سے جو ابو لحب کے ساتھ دنیا کے اندر بھی شامل رہے اور آخرت کے اندر بھی شامل رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین رب السماوات و رب العرض رب العالمین واللہ الحمدللہ رب السماوات و رب العرض رب العالمین واللہ نور واللہ 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 اللہم آنس وشتیق قبری اللہم رحم نور ورحم اللہم ذکرنی منہم نسید وعلم نی جہل ورزقنی تلاوتہ وانا اللہ وانا نہار وجعل لہ حجت یا رب العالمین آمین اے پروردگار آرام ہمیں تمام دنیا کی برائیوں سے اور تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ ہمارے مہباب کی محفرت فرمائے ہمارے عزیز و اقاریب کی محفرت فرمائے سبھانہ اللہ کا بھی سب چھوڑا دشوڑا الحمدللہ